السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عرشیہ محمدی آج میں آپ کے سامنے ایک نیا عنوان لے کر حاضر ہوں آج کا میرا عنوان ہے محبت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب اور تقاضے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفِ اس اللہ رب العزت کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا جو تمام عالموں کا پاننے والا ہے پیدا کرنے والا ہے اور لاکھو درود و سلام ہوں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لئے تمام عالموں کے لئے رحمت ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کا خالق ہے اللہ تعالیٰ ہی ہم انسانوں کو دنیا میں بیکار نہیں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بیکار نہیں بھیج دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لئے انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے انبیاء اکرام کو منتخف فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لئے ان کے نبی بنائے اور ان کے ذریعے اس قوم کی اصلاح کی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے انسانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ دنیا کے سب سے بڑے معالم اور تحذیب انسانی کے سب سے بڑے معمال ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہا ہے اور قیامت تک کے لئے تمام انسانوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قیامت تک کے لئے سارے انسانوں کے لئے رہنمائی حاصل کرنے والی حق و باطن کی پہچان بتانے والی سچ اور جھوٹ کو کھلے کھلے انداز میں بتانے والی سیدھا راستہ بتانے والی زندگی کا مقصد بتانے والی کتاب کا درجہ عطا کیا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان قرآن مجید اور احادی سے نبوی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی آخرت کی زندگی کو سوار سکتا ہے اپنی آخرت کی زندگی کو جو کبھی قتم ہونے والی ہی نہیں ہے اس کو خوشگوار کر سکتا ہے آخرت کی زندگی کی نسان ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کی زندگی جیسے ہے کیا کوئی دوبارہ پھر ماں کے پیٹ میں داقل ہو کر زندہ رہ سکتا ہے نہیں نا ہمارے لئے یہ دنیا کی زندگی بھی ماں کے پیٹ یعنی ماں کے رحم جیسی ہے جو ایک نہ ایک دن ہم کو باہر نکال ہی دے گی خورانِ مجید کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے دل میں ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محبت ہماری اولاد ہمارے ماں باپ ہماری مال و دولت اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے یعنی ہر ایک کی محبت سے عالی محبت ہمارے نبی کی محبت ہونی چاہیے اور یہی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم کو بھی ہمارے پیارے حبیب سرکارے دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہم کو بھی اپنے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہیے پہچاننا چاہیے ان کی پسند و ناپسند معلوم کرنا چاہیے اور دوسروں سے بھی ان کا تعرف کرانا چاہیے اور ہمارے دین کی اساس ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی سب سے محبوب ترین ہستی ہے اور ہر مسلمان کو اپنے وجود سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دی ہے اور اگر کسی کا سینہ اس جذبہ محبت سے خالی ہو تو وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا محبت کے تخاظوں میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ انسان محبت کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو مومن کے لیے میراج ہے لیکن انسان تو دنیا میں بھی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے اظہار محبت کے بغیر چین ہی نہیں ملتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فطری تخاظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اظہار محبت کا تریخہ کیا ہو تو محبت کا اظہار کے لیے محبوب کے مخام وہ مرتبے کو محبوب کی پسند و نہ پسند کا خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ انسان تو محبت اپنے والدین سے بھی کرتا ہے اولاد سے بھی کرتا ہے بیلی سے بھی کرتا ہے استاد سے بھی کرتا ہے شاگر سے بھی کرتا ہے اور اپنے پروسیوں سے بھی کرتا ہے اپنے دوستوں سے بھی کرتا ہے لیکن ہر جگہ اظہار محبت کا ایک ہی انداز نہیں ہوتا جس طرح بچوں سے محبت کے لیے جو تریخہ یا الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ماں باپ سے اظہار محبت کے لیے نہیں کرتے اگر ہم کو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق ہے تو ہم کو ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں جاننا ہوگا اور ہم کو بھی وہی کام کرنا ہوگا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور ان تمام کاموں سے رکھ جانا چاہیے اور ان تمام باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے جس سے ہم کو منع کیا گیا ہے اگر ہم کو واقعی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہم کو بھی وہی کام کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب کے لیے کرتے ہیں یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ سلام بھیجتے رہا کرو بہت زیادہ درود بھیجتے رہا کرو اور اگر ہم کو بھی ہمارے پیارے حبیب سرکرے دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ہم کو ان کی ہر ہر بات ماننی ہوگی ان کی ہر ہر بات پر عمل کرنا ہوگا ہمارے پیارے حبیب سرکرے دو آلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے درخت کاٹنے سے منع کیا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے انسان سائے سے پھل سے پھول سے محروم ہو جاتا ہے اور ماہولیاتی توازن بگڑ جاتا ہے اور آج ساری دنیا کہہ رہی ہے درخت لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی نالی راستے پر روڈ پر نکالنے سے رکا تاکہ تعفن پیدا نہ ہو بدبو پیدا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کچھرا اور تکلیف دا چیزیں ڈالنے سے منع کیا ہے اور یہاں تک کہ ارشاد ہوا کہ راستے سے تکلیف دا چیز کا ہٹانا بھی ایمان میں داخل ہے تکلیف دا چیزوں میں راستے کی رکاوٹ بھی ہے راستے میں ایسی چیزیں رکھ دینا یا راستے میں اس طرح کھڑا ہو جانا کہ جس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے صحیح مسلم شریف 2055 یعنی دو ہزار پشپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے برکت کسی جگہ جاتے تو ایسی آواز میں سلام فرماتے کہ جو لوگ بیدار ہوں وہ سن لیں یعنی جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ سن لیں اور جو لوگ سوئے ہوئے ہوں ان کی نیند میں خلل واقع نہ ہوں ہمارے پیارے حبیب سرکار عیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خورانِ مجید بھی بہت مونچی آواز میں پڑھنے کو پسند نہیں پرمایا ابو دعوت حدیث نمبر 1332 حضرت ابو سید خضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں محتقی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو زور زور سے خورانِ مجید پڑھتے ہوئے سنا تو پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ تم سب اپنے پروردگار سے سرگوشی کر رہے ہو لہٰذا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور خوران پڑھنے میں ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہنے میں بھی بہت زیادہ بلند آواز کو پسند نہیں پرمایا حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے آپ پر نرمی سے کام لو تم کسی ایسی ذات کو نہیں بلا رہے ہو جو سنتا نہ ہو یا موجود نہ ہو بلکہ اس خدا کا پکار رہے ہو جو خوب سننے والا خوب دیکھنے والا اور تم سے بہت خریب ہے اس حدیث مبارکہ سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ ایسی ریکارڈنگ لگانا کہ گھر والوں کا محلے والوں کے لئے سونا دشوار ہو جائے پڑھنے والوں کے لئے پڑھائی مشکل ہو جائے بیماروں کو تکلیف ہونے لگے یہ ایسے طریقے ہیں جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہمارے پیارے حبیب حضرت محبت مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول خرچی نہایت نہ پسند تھی قرآن مجید میں کئی جگہ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کھانے اور کپڑے میں ہی نہیں بلکہ صدقہ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرنی چاہیے صدقے میں اسراف کا مطلب یہ ہے کہ کسی خیر کے کام میں کسی اچھے کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا جائے حصول خرچی کی دو صورتیں ہیں کسی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے یا کسی بیجا کام میں خرچ کیا جائے اگر ہم سب کو واقعی ہمارے پیارے حبیب سرکارے دو عالم حضرت محمد مستقع صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے سچا عشق ہے تو ہم سب کو بھی ان تمام کاموں سے بچنا ہوگا اور آپ کو تو پتا ہوگا کہ ہر محبت حق مانگتی ہے چاہے محبت ماں باپ سے ہو تو ماں باپ کو حق ادا کرنا ہوگا اگر محبت اولاد سے ہو تو اولاد کا حق ادا کرنا ہوگا اگر محبت شہر سے ہو تو شہر کا حق ادا کرنا ہوگا اگر محبت بیوی سے ہو تو اس کا بھی حق ادا کرنا ہوگا یعنی ہر محبت اپنا حق مانگتی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے پیارے حبیب سرکار دعا لمحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے سچا عشق ہے تو ہم کو بھی اس محبت کا حق ادا کرنا ہوگا پہلا حق ہے ایمان لانا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور آخری رسول ہے یعنی قاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل کیا ہے اس پر سچے دن سے یقین کرنا اور اس کی تزدیق کرنا اور ان تمام باتوں کو سچ ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے حبیب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہے کر بھیجا ہے دوسرا تقاضہ ہے محبت کرنا یعنی ہم کو ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا ہوگا یعنی ایسی محبت کرنا جو دنیا کے تمام لوگوں سے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور خود اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہو جب تک ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عشق رسول کی لا زوال محبت ڈال لے آمین تیزری ہے اتباع کرنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یعنی اپنی زندگی کے ہر عمل میں اپنی خواہشات پر اپنے اخوائد پر اپنی عبادات پر اپنے معاملات پر اپنے اخلاف اور اپنے معاشرت یعنی رہن سہر میں اٹھنے بیٹنے چلنے پھرنے ہر عمل میں ہمارے پیارے حبیر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چہتا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد کرنا یہ حق بھی قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نذبت رکھنے والی رشتہ رکھنے والی تمام شخصیات کا تمام لوگوں کا احترام دل سے کرنا داقل ہے جس کی مثال صحابہ اکرام کے عملی نمونہ میں منایا ہے پانچ وحق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم اور لازمی حق ہے جس کی تاقید قرآنی آیات سے لے کر احادیث شریفہ تک پرزور انداز میں بیان کی گئی ہے چھٹوہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لازمی حق ہے بے خصوص ان اوقات میں جب دشمنان دین وہ اسلام کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا جرم سامنے آئیں تو اس کے جواب میں دوسرے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بے عدبی کیے بغیر نہائیت دلیل وہ خوت کے ساتھ بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا اس امت محمدیہ کا فریضہ ہے ساتھ وہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنا اس میں دین کی تائید وہ تقویت اور نشر وہ اشاعت کی تمام کوششیں شامل ہیں آٹھوہ حق ہے محبت اہلِ بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت سے محبت کرنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام افراد تمام ازواج متحران تمام بیٹیوں اور ان سے وابستہ تمام افراد سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور ایمان کا تخضہ ہے اور اس میں بھی کوتہ ہی کرنا بڑی محرومی کی بات ہے نوعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ہی آتا ہے اس لیے کہ حدیث کی روح سے صحابہ کی محبت بھی حقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہوتی ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت دل اور صحابہ سے دل میں بغض یا محل رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی نشانی ہے دسوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے رشتہ رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں سے دشمنی رکھنا آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے اگر امت مسلمہ اپنے حال وہ مستقبل کو درست کرنے اور رکھنے کے ہیے واقعی سنجیدہ ہے تو اسے اپنی اور اپنے اور انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکورہ بالہ حقوق کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور دل و جان سے دنیا کے دکھاوے اور دنیا کے لوگوں کی خوشی اور دنیا مالوں کی تعریف وہ سچے عشق کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو محبت رسول کی روشنی سے منور کر دے اے اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے حبیب حضرت محبت مصدقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو عشق رسول کی لازوال دولت عطا فرماء اے اللہ ہم سب کو محبت رسول کے تمام تقاضوں پر پورا اترنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے حبیب سل قید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں درود و سلام کو لازم و ملزوم کر دے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کی حفاظت فرما آمین یا رب العالمين و آخر دعوال الحمد للہ رب العالمين